موسیقی 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 میں بھی جب کالج میں گئی اور میں نے وہاں پر ایک سی 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 کچھ کورس ہوتا ہے میں نے نکل گیا نسی سی کورس کیا میں نے مجھے اچھا لگا ہے اب بہت زیادہ پرانی بات ہو گئی ہے تو اس میں ہمیں تریننگ دی فرسٹ ایٹ کی اور یونی فارم کا بڑا ایک خاکی یونی فارم تا مجھے وہ بھی یاد ہے تو یہ نسی سی میں گن جلانا بھی سیکھا میں نے تو یہ ایک اچھا ہے ایک جنریشن کو اپنے آپ کو سیکیور دوسروں کو سیکیور کرنے کا ٹیکنیک ہے تو اس کاوٹ بیسیکلی کوئسچن مارک میں جو آنے والی جنریشن ہے جو سکول گوئنگ ہے کالج گوئنگ ہے تو ان کو میں بتانا چاہتی ہوں اپنی ایک خوبصورت یہاں پر کچھ لوگ میرے گیسٹ ہیں ریلیونٹو اس کاوٹ ٹرینر اور لیڈر تو آج ہم اس پہ بات کریں گے اور وہ لوگ جو اس وقت اپنے بچوں کو کچھ بہتر تربیت دینا چاہتے ہیں سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں منٹلی پوزیٹیو کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گی وہ اپنے بچوں کو ضرور سکاوٹنگ میں بھیجیں لیٹس سی آج ہم دیکھتے ہیں سکاوٹ ہے کیا سکاوٹ میں آ کیسے سکتے ہیں سکاوٹنگ سیکھ کیسے سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر بہت ہی سینئر پرسن موجود ہیں صدارتی ایوارڈ ان کو ملا ہے اور بہت سارے ان کو ریگارڈز ملے ہیں اور بہت سارے سٹوڈنٹس ان کے ہاتھوں سے سیکھ کے آگے جا چکے ہیں تو یہاں پر موجود ہیں منظر عباس صاحب ٹرینر ہے سیکیٹری پاک حیدری سکاوٹس اسلام علیکم سر اسلام علیکم کیسے سر اپنے ہاں پر تشریف رکھیں اور اتنے سارے میڈلز یہ تو اکھیلی وجہ یہ ہے کہ ہم جو جب جاتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا تھا پیچھے کوورڈ نائنٹین تھا اور کوورڈ نائنٹین میں آپ کو پتا ہے جان پہ کھیل کے لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے آگائی فرام کی اس کے اندر اور اس کے علاوہ ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ بتایا کہ آپ نے کس طرح سے ایک دوسرے سے دور رہنا ہے جیسے ہم مثال کے طور پر ایس ایم ایس کرتے ہیں بہت سارے اپنے پیرنٹس کو بہت سارے دوستوں کو بہت سارے عزیزوں کو تو اگر ہم اسی کو رگیو کیا ابھی بھی کل میں نے پڑا کہ پھر کوورڈ جو ہے تھوڑا سا سر اٹھانے لگا تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ ایس فورڈ سمجھیں گے تو سینیچائز لیں اور اس کو جو ہے ملیں اور ایم سے آپ ماسک لگائیں اور ایس سے سوشل ڈسٹینس پہ چلے جائیں واہ بہی بہا صحیح اپریویشن کا استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ایس ایم ایس آپ کے دماغ میں رہے گا تو آپ جو ہے کوورڈ نائنٹین کا یہ فارمولا آپ کے پاس رہے گا تو انشاءاللہ ہم جو ہے سیفٹی رولز اپناتے ہو بھی یہ دوسرا ہم ٹرین کرتے ہیں پاک ہیدری سکاوٹ آج آپ کے ساتھ ہے پاکستان جو کہ جلوسوں کے اندر ورک کرتی ہے گلز ان سکاوٹس ہمارے ساتھ ہیں پاک ہیدری سکاوٹس کی آپ ہیں موجود ہیں آپ کے سامنے پورا دستہ ہے یہ بیسک فرسٹڈ سیکھی ہوئی ہیں اس کے دعاوہ جو ہے کوئی بیوش ہو جاتے ہیں یا ابھی دیکھیں آپ کوورڈ میں آگائی پورا میں انہوں نے سٹارٹ کیا اس ویکسین کے اندر انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ویکسین میں ایکسپو سنٹر آرمی کے ذات ہم نے کام کیا اور آرمی نے ہم نے اپریسیشن بھی کیا تو یہ تمام لوگ ابھی آج آپ کے ساتھ ہیں تو سبھی آپ تو ماشاءاللہ ویسے ہی مورننگ شو کی مایاناز ہیں اور آپ نے بہت سے چینل پر میں نے آپ کا مورننگ شو دیکھا اور بڑا زبردست جاتا اور پاورفل جاتا ہے خاص طور پر آپ کا وہ پروڈرام جو کہ آپ نے آرمی کے بچوں کے لیے کیا تھا وہ بہت ہی زبردست پروڈرام آپ کا گئی بہت شکریہ سر یہ آپ کا ریکارڈ ہے اچھا ہماری دن میں ایک اور بہت ہی سینئر پرسن موجود ہیں اور میں افکورس چاہوں گی پہلے انٹرڈکشن ہو جائے پھر سب سے گفتگو ہو جائے اور یہاں پر موجود ہیں سید محمد علی نقوی صاحب پبلک ریلیشن سیکیٹری اسلام علیکم سر اللہ کا شکریہ آپ نے ہمیں جائے آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ اسکاؤٹس کو میسے جو ہے پاک حدیر اسکاؤٹس کو چنا اور یہاں بلایا تاکہ لوگوں کو اسکاؤٹنگ یا ویننس بھی ہو دی جا سکے اچھا ان کا یونی فرم بڑا اٹریکٹیو ہے ہمارے ساتھ کچھ زہری سی بتا ہے جاں میل ہے تو کیسے بول سکتے ہوں میں خود فیمیل ہوں اور وہ لڑکیوں کو بول جاؤں اور وہ بچیاں جو آگے بڑھ کے کچھ کر کے دکھائیں وہ میں کیسے بول سکتے ہوں تو یہاں پر موجود ہیں سیدہ سکینہ آبدی صاحبہ گروپ سکاؤٹ لیڈر ہیں اسلام علیکم کیسے سکینہ میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں اچھا جی سکینہ میں جاؤں گی کیونکہ مارشل اتنی پیاری پیاری بہنیں اور بھی ہیں ان کا تھوڑا سا انٹرودکشن ہو جائیں ان کا نام سیدہ علینا رزوی یہ ہماری سینئر پیٹر لیڈر ہے ماشا اللہ یہ سیدہ کل سم آبدی یہ دسٹرک سکاوٹ لیڈر ہے اسلام علیکم دین رملا یہ اپنا انٹرودکشن خود دیں گی اچھا یہ کیوں کچھ خاص بات ہے جی رملا اسلام علیکم میرا نام رملا باس ہے اور میں از اتروپ لیڈر پاکھ جی سکاوٹ کو سرف کر رہی ہوں فورٹین ایرڈ سے ہوں ماشا اللہ ماشا اللہ آپ گوڑی آپ کا نام ہے دعا پاس دعا پاس آپ کیا کرتی ہیں اسکاوٹ میں آئی ہیں اور یہ دیکھیں اتنے سارے میں یہ بچھا کی طبیارہ لگتا ہے مرے نام سیدہ رزا پاس اور میں شاہین کا پیٹرول لیڈر ہوں ماشا اللہ تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یہ گوڈ مورننگ سبی میں آکے بسیرہ نہیں کرنا لیکن یہ اپسیشن پلیٹ فارم ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جب ہمارے پاکستان میں کوئی بھی ڈیزرونگ پرسن ہو ٹیلنٹی پرسن ہو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ابلائج کریں اور اپیشیٹ کریں ایسے تھی مجھے تھوڑا سا بتائیں سکاوٹ میں بسیکلی سکاوٹنگ کا مقصد کیا ہے اس میں کیا کیا پلیٹ فارمز ہوتے ہیں اور ہم اسے کیسے پریزنٹ کرتے ہیں کس میں کام ہم سے کیا کیا لیا جاتے ہیں دیکھیں سکاوٹ جو ہے وہ ایک عالمی تحریک ہے جو کیسے پاکستان میں نہیں ہے پورا ورڈ کے اندر جو تنظیم ہے اور اس کا بیسیکلی جو مطب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہر شعبے ہمارے تین شعبے ہوتے ہیں ان تین شعبوں کے اندر جو ابھی آپ کو شاہین کا شعبے انہوں نے بتایا سکس ٹو الیمین یر کے جو بوائز اور گز ہوتی ہیں وہ کبنگ سکاوٹ یعنی شاہین سکاوٹ کہلاتے ہیں اس کے بعد جو ٹو الیمین ٹو سیونٹین ہوتے ہیں وہ بوائز سکاوٹ اور گز جو ہے وہ کہلاتے ہیں اس کے بعد ہمارے جو سیونٹین ٹو ٹوئنٹی فائیو وہ ہمارے روورز سکاوٹس کہلاتے ہیں تین شعبے ہوتے ہیں اصل میں سکاوٹنگ کا جو مطب ہے اگر آپ ایس اور سی اٹا دیں تو آوٹنگ بن جاتی ہے تو آوٹنگ سے جو اسکل ہم ان کو سکھاتے ہیں جی وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی جو ہے خود معاشرے میں بہترین انداز سے جی سکتے ہیں بہترین انداز سے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں بہترین انداز سے پاکستان کا ایک شہری بن کر معاشرے کی بہترین خدمت میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اڈلز ان کے لیے سکاوٹنگ ہے سکاوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہترین اور اچھا شہری بنا کر اس کی تربیت کر کر اپنی زندگی بے سکیٹری صاحب آپ نے دنون موجود ہیں آپ جو آنے والی بچے ہیں ان کو کیا میسج دے ہیں کہ وہ کیسے جوائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح کا محول ہے تھوڑا تینشن پیرنٹس کو ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کو خاص طور پیر بچے کو خاص طور پیر بچے موبائل میں انبولتے ہیں ان کو سکپ کر کے پیرنٹس کو چاہیے وہ سکاوٹ میں لے کریں جی 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 میں یہ کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ جو اپنے بچوں کو باہر نہیں بھیجنے چاہتے یا ان کے پاس کبھی ٹائم نہیں ہوتا پیرنٹس کو بچوں کو باہر لے آنے کا تو اسکاوٹنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں جو ہے وہ مندر عباس صاحب اس میں بہت احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ اسکولوں میں اسکولوں میں کرای جا رہی ہے اور مندر عباس صاحبوں میں بہت احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں اگر کہیں نہیں بھیج سکتے تو اپنے اسکول میں جو اونر دیں اسکول کے ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے اسکول میں سکاوٹنگ شروع کریں اس سے بچے کی بہتر ایکٹیوٹر ایکٹیوٹیز تمام سکاوٹنگ میں شامل ہوتی ہیں اس سے بچے کی تربیت میں اور اس کی نشو نواز میں احسن طریقے سے فائدہ ہو سکتا ہے سبھی آپ نے جو بات کی نا موبائل کی بڑا اچھی بات کی ایکچلی میں تو بلکل منع کرتا ہوں کہ چھ سال سے لے کے اور گیارہ سال کے بچے کو تو کتے ہی موبائل نہ دیں ابھی دیکھیں ہماری خواتین دھر میں بچہ زرہ سا رو رہا ہوتا ہے موبائل دے کر اور فارغ ہو جاتی یہ کتن یہ بہت خواتین میں صرف خواتین کی بات کریں میں فادر کو بھی دیکھا ہے فادر کو بھی دیکھا ہے بنایا ہوتا ہے سکاورز کا کہ ہم ایک کیمپنگ کرتے ہیں جو صبح نو بجے سے سٹارڈ ہوتی ہے چار بجے تک اس کے اندر ہم موبائل کو آف کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کے بعد بچوں کو ہم دیتے ہیں ایڈوینچرز بچوں کو ہم دیتے ہیں بغیر برتن کے کھانا بنانا بچوں کو ہم دیتے ہیں گن چھوٹنگ یہ بات ایک ہی نا کہاں کیا آپ نے بچوں کو ہم دیتے ہیں آرچری اچھا بچوں کو ہم دیتے ہیں جو ہے آئی کیو گیمز یہ چیزیں جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کا بچہ میدان دیکھیں شورٹ فور میں مجھے منزل صاحب کی بات یہ سمجھے کہ ہم بچوں کو کھولی چھوٹ دیتے ہیں وہ کریشن کریں کریشن کریں کریشن کریں اگر آپ کے پاس کچھ نہیں موجود تو آپ نے کسی کے لیے اور اپنے لیے کیسے کوئی چیز جنریٹ کرنی ہے لیٹسی ہم ایدر من یہا پر سیدہ سکینہ آپ جی صاحبہ اور گروپ لیڈر ہیں جی میں یہ پوچھتا چاہوں گی خود تو مرشل اللہ آپ نے کب جوائن کیا اور کیا چیز اٹریک کی کہ میں اس کاؤٹنگ میں آؤں مجھے اٹلیس ٹین ایئرز ہو چکے ہیں اور اٹریک یہ کی کہ میں اس کاؤٹنگ میں ان کی خدمات دیکھیں اسکاؤٹنگ میں ان کی خدمات دیکھیں اسکاؤٹنگ میں ان کی خدمات دیکھیں اسکاؤٹنگ ایک والنڈیئر کا کام ہے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں جیسے مجالیس اور جلوس کی حد تک ہم لوگ نہیں ہیں الیکشنز ہو گئے یا کہیں کوئی پینک ہو گیا وہاں آگے لوگ کو طریقہ سمجھانا جیسے نیچر اٹیکس ہیں جیسے زلزلہ آگیا یا کچھ تو لوگ اپنے آپ کو سمحالنے کے بجائے وہ پینک ہو جائیں یعنی کہ کوئی بھی ڈیزاکسٹر نگا نہیں آفتا جیسے تو اس چیز کو ہم سمحالتے ہیں اس چیز نے مجھے اٹریک کیا کہ یہ ایزا والنٹیئر اچھی چیز ہے اس لئے میں نے کہا کہ میں ساری سرونگ زندگی اگر اگر ایزا مسلم کہیں تو انسانی خدمات کہ سکتے ہیں اور یہ سواب نہ صرف اس جہاں میں بلکہ اس جہاں میں سکتر گناہ ہے کہ آپ اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوگیں جب اللہ نے کہے جب سیلاب آتا ہے تو میں نے دیکھا بہت ساری فورسز پانی میں اتر جاتی ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھی گھڑے میں گر سکتے ہیں ان کی بھی جان جا سکتے ہیں اچھا جی اور بچیوں سے بھی ذرا سا جی کیا نام ہے گوڑیا آپ کا سیدہ لینہ سیدہ یہ بتائی کہ آپ نے جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے اٹریک کیا کہ لوگوں کی خدمت آپ اس میں کیسے تشریف رہی ہیں میں بیسکلی سولہ سترہ سال ہو گئے مجھے سکاؤٹنگ میں اسکول گوئنگ میں تھی جب جو میں سکاؤٹنگ او مائی گاوڈ اور بیسکلی مجھے جو یہ چیز کون کس نے انسپائر کیا کہ میں سکاؤٹنگ میں جاؤ مجھے اس چیز نے انسپائر کیا کہ جب ہم لوگ مجالس میں جاتے تھے تو وہاں پہ جب میں دیکھتی تھی کہ لوگوں کی جس طرح سے ہلپ فول ہو رہا ہے کہ ہم لوگ راستہ بتا رہے ہیں سکاؤٹس کی لڑکیاں راستہ بتا رہے ہیں یہاں سے آپ کو آگے کوئی تینشن ہو سکتی ہے یا کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں اس کے علاوہ مجھے بہت ساری چیزوں نے اس لئے بھی انسپائر کیا کیونکہ میرے گھر کا محل نہیں تھا کہ ہمیں موبائل فونس دیا جائے تو ہم لوگوں کھیل کود میں جب لگایا جاتا تھا تو اس لئے بھی انسپائر کیا کہ تھوڑی سی ایڈونچرس چیزیں تو ٹریننگز بغیرہ میں بھی اس لئے جانے میں انسپائر ہوں تھوڑا گود یعنی ایک اچھی اپورچنیٹی ملی تو آپ نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ کچھ نہ سے کچھ کرنا بہتر ہے میری پیاری بھائیں السلام علیکم ان کا نام ہے سیادہ کلسوم ساہبہ سے پوچھوں گی خدمت کرنا اچھی بات ہے آپ باہر نکل کے لیکن اس لئے لیڈی کبھی پروبلم فیس کیا کہ لوگوں نے یار یا کچھ بھی ہٹ کر دیا ٹاںٹنگ بہتر ہے ہر فیلد میں ہی ہوتا ہے لیکن فیملی بہت سپورٹیف ہے میری اسپیشلی میرا بھائی بہت زیادہ سپورٹیف ہے حسنین شاہ بہت زیادہ سپورٹیف ہے وہ زائر ہمیں لیڈ بھی ہو جاتا ہے کچھ کچھ سو پکنڈ ڈڈاپ کرنا بہت اچھا ہے وہ اور فیملی کا سپورٹ بہت مست ہے مجھے اچھا لگا کلسوم نے کہا کہ میری فاملی کاش ہم اپنی خواتین کو یہ بھی ہماری طرح ہیں ان کی پسند سے ان کو ان کو انسپائر جس چیز میں وہ جانا چاہتی ہیں دیکھیں کر رہے ہیں کیا بری بات ہے لوگوں کو خدمت بھی کر رہے ہیں اور اپنی خواہش کو بھی پورا کر رہے ہیں ایک بہترین ماں بھی بن سکتی ہیں اپنے بچوں کو بھی اچھا گائید کر سکتی ہیں اچھا جی مائی دنمین مائک جی واشزا جی کے پاس آگے جی جیسے انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ جی گوڑیا بابا کیا کرتے ہیں آپ کے بابا سے سب سے زیادہ انسپریشن ملتیا آپ کے بابا بھی سکاؤٹ میں تو مممہ کو بھی لے آتی نا بابا ہے مجھے مجھے چار بچیں اور چار بچیں اور چار بچیں یہی آپ کے بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ ایک میڈیکل کی ستودنٹ ہے لیاقت یہی بچی ہے دوسری بچیں ہاں دیکھنے ہاں دیکھنے ہاں دیکھنے ہاں دیکھنے ایسے دیکھنے ایسے دیکھنے یہی ہے ایسے دیکھنے آپ کو شکریہ کریں ماشاءاللہ ماندر ابباز میرے 3 بیٹے ہیں وہ بھی جیسے دیکھنے وکیشنگ ہمارے درمیان آپ باتاو گریہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ دونوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان دونوں کو پر کام کریں اور والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں ان کو ہمیشہ موٹیویشن دیں اور ان کی موٹیویشن ہمیشہ بڑھنا چاہتا ہے جی بہت اچھا لگتا ہے جی بہت اچھا لگتا ہے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے سب سے اچھی بات کہ مائنڈ فریش تو ہو گیا اس میں جاتی ہوں یونی فرم پہنا چاہتا ہے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے ہمیشہ ہمیں بھی دوسروں کی ہلپ کرنے اور دوسروں کے لئے کام کرنا اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میکسیمم کتنے اسکاوٹ کے اس وقت کراچی میں یا سندھ میں اسکاوٹنگ میں لوگ آئے ہیں اور ابھی تک جوائنے ہیں میکسیمم ہزاروں پچیس ہزار تیس ہزار ہمیں کچھ نولیج تو میں دیکھیں ہمارے جو سندھ کے اندر جو سکاوٹس ہیں آپ کو پتہ بھی ملاقات بھی ہوئی آپ کی کہ سندھ کے جو سکیٹری ہیں سبائی سید اختر میر صاحب وہ ہمارا سسٹم دیکھ رہے ہیں تو تقریبا تقریبا ہمارے پاس ابھی کراچی کے اندر تقریبا تقریبا ہمارے پاس تیس ہزار اسکاوٹس ہم نے تیار کیا اور پورے پاکستان کے اندر پورے ورڈ کے اندر یعنی ایشیا کے اندر ہمیں تین میلین اسکاوٹس کو ہے وہ تیار کرنا تو یہ ایک ایسی تحریک ہے جو پبلک کو ڈریکٹ دیکھتی ہے اور ان کی ہلپ کرتی ہے دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش پیش پاک ایدری سکاوٹس ہمیشہ جو آپ کے سامنے رہتی ہے جلوس پر بچے جو ہے وہ بچھڑ جاتے ہیں ہم ان کی ماؤں سے ملاتے ہیں اچھا اس کے بعد ویکسین میں ہم نے دوگوں کو گائیڈ کیا جناب ہسپیٹل کے اندر ہم نے اپنا پیک لگایا جناب میں سندھ سے دھیاد سے لوگ آتے ہیں بیچارے لائن لگاتے ہیں جب ایکسرے والے کے بات پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں نہیں ہوتا وہاں ہوتا ہے مجھے اس کا اپیلٹ بنا ہوتا ہے تو ہم نے ان کی خدمت کیلی دوگوں کو ماک رکھتے ہی mamy تاکہ وہ اس کو zagانền دائیں اچھا یہ شہزادا بھی ہے مجھے تو آپ نے سکاوٹ وهوтерيع لگتا ہے کیا ہے آپ شہزادے آج요 آپ 어떤 inferiorころ میں اور اس کے Yoga مجھےwide پوزٹیو 쓰고 نے جس میں یا ہمارا ہDO اکرت homokہ اُعلا مئی پوزٹیو ایک امری م ivory طور پر آیاً مئے صرف خراہ hyoda اچھا کہ یہ جان بہت خ Infinite Admقے اپ دکٹر کے ناس فرست8 تم ا voisوں کے مئل ها کو رئیے کہ اوی خاسوند ہے شاہ بہت ریکن ہے یہ کے مسئلول سن کام دکٹر پر آسکاب وہ سکاؤٹ میں آ سکتا ہے وہ کیونکہ تربیت پریزنٹ کر رہے گی یا دوسروں کی خدمت پریزنٹ کر رہے گی سر کچھ کہنا چاہے پاک حدری سکاؤٹ کو یہ اعزاد حاصل ہے کہ ماشاءاللہ پاک حدری سکاؤٹ سے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ عالم الدین نکلے ہیں جس میں جو ہے وہ آگا افتاب حدر جعفری شہید اس کے علاوہ بہت سارے نوحا خون نکلے ہیں اور ابھی بھی پاک حدری سکاؤٹ میں جو ہے وہ نوحا خون نامی گرامی نوحا خون حسن عباس کمی پاک حدری سکاؤٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور علامہ یاور علی رزوی وہ بھی عالم الدین ہے تو وہ بھی پاک حدری سکاؤٹ سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ ہماری ساتھ جی سر اب ذرا گائیڈ کر دیجئے گا ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے عوام کے لیے کہ اگر خدا دنخواستہ کوئی ایک انجر ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم ہم سیکنڈ منزل میں یا تھرڈ منزل میں کسی پوچھا سکتے ہیں چلے جی 5 مینٹس یہ بھی دیکھے ٹائم بھی کام ہے جلدی سے ہم بھئی اثر آپ کا میک لگا آپ دوسرا میک لے بات کریں چلے جی سامنے 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 بیچ میں کوئی مسئلہ نہیں ستاف سے پتی بھی باننی ہے اس کے داوہ ربلا پلیز آجے جی آپ گائیڈ کریں میک سے کریں کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ ایک دوسرا کے سامنے آجیں گائیڈ کرنے کے لیے دیکھ لیں یہ اگر تھرڈ فلور پہ کوئی ہے تو کس طرح یہ کندک کر سکتے ہیں یہ جیسے کہ ہمارے پاس اگر اسٹریچر نہیں آپ میری جانے ہو جیسے ہمارے پاس اسٹریچر نہیں ہے تو یہ ہم ایزا اس کے یوز کر سکتے ہیں ہنی آپ یہ کام کریں آپ اس طرف آجیں تو زیادہ آپ اس طرف تاکہ وہ کامرامن میرا شزادہ ایک ادر ہو جائے آپ گوڑیا ہاں آپ صحیح اب آپ لیٹ جو تو وہ ایزیر سکتے ہیں آپ صحیح فوکس ہو جائے گا اچھا اس میں ہم پہلے سے تین چیزوں کو دیکھتے ہیں اچھا گوڑیا آپ کیا رہی ہو آپ اس کو اس روخ میں لٹائیں آپ سر اس سائٹ کریں گوڑیا سر اس سائٹ کریں ان کو سر اس سائٹ کریں ادھا ٹانگیں اس طرف ہاں اس سائٹ کر لو ہاں اس سائٹ کر لو ٹانگیں اس سائٹ کر لو میرا بچھا جائے ہم سب سے پہلے آپ انسیئے کرتے ہیں لو اپنے تین کو آپ سادا سائٹ کر رہے ہیں آپ صحیح اگر کوئی پیشنٹ اچھا تو الس کلیᾶ ب hacking موسیقی مائک کریں ان کے قریب گوڑیا کچھ کہہ رہے ہیں جب بھی کوئی انکانشنس ہوگا تو ہم فرٹس افال یہ چیک کریں گے کہ اس کا ائر پیسج کلیر ہے اور بریتنگ اس کی آرہی ہے یعنی آرہی ہے اگر بریتنگ آرہی ہے تو اس کو ریکووری پوزیشن میں لے کر جائیں گے اور جیسے کہ یہ انجویٹ ہے تو ہم نے ان کے لیے کس ایسا سٹریچو بنایا ہے جو مطلب کوئی چیز آپ کے باس اویلیبل نہ ہو ہوسپٹل جانے سے پہلے فرشیڈ اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہوسپٹل جانے سے پہلے اور ایک ایمبلنس آنے سے پہلے جو آپ پیشنٹ کے ساتھ آپ مریض کو جو بھی ایویلنس کی دیدر ہو یہ طریقہ کار ہے خود ہی اگر کوئی چیز آپ کو افیلیم بس بس روک دے سٹوک مہین 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 ایک تو کمیر چلی اٹھ سوکے آجائے آپ نے بہت کوئی کلی تھوڑا یہاں سامنے کیمری کی فوکس کرتے ہیں تو ایزیسٹ جو ہے نو بینشن ہوتا آپ نے کوئی کلی اس کو جم کر دیا اچھا جی اس سے بھی تھوڑا سا مقصد تھا پریزنٹ کرنے کا کیونکہ لائیو ان کو بھی تھوڑا سا اتنا نولیج نہیں ہوتا تو سیمپل یہ کہ اگر اللہ نہ کرے سیڑھی نہ ہو یا کوئی بھی اسی چیز اولیبل نہ ہو تو آپ اپنے پیشنٹ کو تھرڈ فلور سے نیچے جو ہے وہ اگر کچھ انجرڈ ہو جائے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے وہ چل نہیں پا رہا تو یہ ان کے لیے بلکل صحیح میں لاست آپ کو ایک چیز بتا دیا جاؤں پوری عوام کے لیے آپ کے تمسط سے کہ ابھی دیکھیں پر کورڈ آنے لگا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچے دن میں کمد کم تین چار پانچ زب항 اپنے اپنے ہاتھوں کو بہت کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ بہترین طریقہ ہے بہترین سو پیز ہے وہ کیا ہے وہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے سینیٹرائز جوہ وہ ڈالنا ہے وان ٹو ٹر 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 ایک کرنا ہے پھر اس کے بعد وان ٹو ٹر 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 دحم کرنا ہے پھر اس کے بعد وان ٹو ٹر 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 چر ٹرہ کرنا ہے پھر 1,2,3,4,5 کرنا ہے پھر 1,2,3,4,5 کرنا ہے پھر 1,2,3,4,5 کرنا ہے ہو گیا سر اور یہ آپ نے اپنا پورا ہاتھ یہ ان کا لاسٹ میسیج ہے کیونکہ انہوں نے پہلے سی دے دی ہے اس لیے یہ آپ کے تمام جرسیم کو سر آپ کا جاتے جاتے میسیج کیونکہ ٹائم شورٹ ہے میں جو ہوں وہ اپنے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اسکاؤٹ جو ہے وہ انسانیت کی خدمت میں جو ہے وہ آپ کو سڑکوں پہ مسجدوں میں امام بارگاہوں میں اور دیگر تقریبات میں نظر آتے ہیں وہ کسی بھی قسم کا محفظہ نہیں لیتے تو آپ کو ان کے ساتھ تاون کرنا چاہیے بجائے اس کے زائری وہ آپ کی خدمت کے لئے کھڑیں آپ کوئی رہنوائی کے لئے کھڑیں تو وہ آپ کو جس طرح گائیڈ کرتے ہیں ان کی بات مانا کریں وہ آپ کی پریشانی دور کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ آپ جو کسی بھی پریشانی میں میرا میسے جی ہے کہ جیسے گلز انسکاؤٹنگ میں گلز آنا چاہتی ہیں تو فیملی کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے چاہیے وہ ہاؤس وائف ہو سٹوٹنٹ ہو کوئی بھی اگر ہاؤس وائف ہو اس کے ہزبن کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ آئے کیونکہ دیکھیں کتنی اچھی آویرنس ہے کیمپنگ ہوتی ہے اس میں ایڈوینچر ہوتا ہے اسے بہت اچھی موٹیویشن ملتی ہے سب کو میری پیاری بہن آپ کی طرف سے کیا میسے جیسے بسکلی میں جیسے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے آم آشرے میں لڑکیوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے سیم سکینہ آپ دیوالا میسے جیسے بٹ میری طرف سے ایک وہ ہے کہ لڑکیوں کو آگے بڑھنا چاہیے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا ایک موقع ملتا ہے آپ کو ایک فلیٹ فارم ملتا ہے سکاؤٹنگ کہ آپ اپنا نام بنا سکتے ہو میرا بھی یہی میسے جیسے کہ فیملی کا سپورٹ بہت ضروری ہے اور سب کی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے سپیشلی گلز کی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی پلیٹ فرم جوائن کریں کیا بات ہے میری پیاری شزادی میرا بس یہی میسے جیسے کہ ہمیشہ آپ لوگ پارپسپیٹ کریں اور گھر میں مد بیٹھیں باہر آئیں اور سوشل اکٹیوٹیز کریں تاکہ مائنڈ فرش ہو اور ہمیشہ پورٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹے ہیں ہمیشہ پورٹ آئیں میں نے جب جوائنٹ کی تھی میں نے ایک سال سے جوائنٹ کیا اسکار تو اس وقت تو میں کچھ نہیں کرتا تھا اب میں اس کابل ہو گیا ہوں ایج لیمٹ کوئی بھی نہیں ہے ہر بندہ جوائنٹ کرے کسی چیز میں ایج لیمٹ نہیں ہے ہر بندہ جوائنٹ کرے اسکار یہ بابلی کو دو بابلی مسکرا رہی ہے دعا نام ہے نا دعا میرا سونا اللہ پاک آپ کی دعائیں سب قبول کرے میرے یہ میسیج ہے کہ آپ سب کو جوائنٹ کرنی چاہیے کیونکہ یہاں بہت ملدہ آتا ہے یونی فارم لے کی کیوں نہیں آئی میرے لیے جوائنٹ کیسے کروں گے اچھا چھنے سر میں ایک کس چھنے کام پرسن جاتے جاتے مجھے جوائنٹ کرنے مجھے جوائنٹ کرنے تو آپ کچھ پی نہیں سمپل آپ کو ایک فارم فیلپ کرنا ہوگا سنبوائے سکاوت اسو سیشیشیم اچھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو اپنی ایج لیمٹ کے مطابق ایک بیسک سکاوت جو ہے جو ہے کورس کروائیں گے بیسک سکاوت تو میرے طرح مکن ہوگے انہوں نے گلی گلی کوچے کوچے صحیحیت اختر امیر صاحب کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں نے ان کا انٹرویو بھی لے چکی ہوں he's a nice person اور انہوں نے ہمیشہ مجھے بڑا سپورٹ کیا اور ان کے ساتھ اب ایک بڑا سلزیف ہم لوگ نا کریں گے پکا پرومیس بھائی 14 اگست کا ایکسکلوزیف پرگرام بیٹیو ڈن ہو گیا سر اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اتنا اچھا پرگرام کیا آپ کے لئے ہمیں سکاوٹ کی کلاپنگ دیں گے اور وہ کلاپنگ ہے سکاوٹ کلاپ لیٹس گو فور یو سیم سر آپ کا بہت شکریہ اور سر آپ کا بہت سمائل کریں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر میں تشنگی رہ گئی بہت کام ہے لیکن کچھ کہنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ فرموکا ملے سر ان کو پتا ہے ہم تو موکا انشاءاللہ پر دیں گے اور اس بار جو ہے اصل میں تھوڑی سی جگہ یہاں پرموتی اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک بڑا پرگم کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایکسکلوزیو پرگم کریں گے انشاءاللہ شکریہ 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 ایسے جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ان کو بہت اینسپارشن میرے لئے بہت اینسپارشن بڑی لیٹسی جی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں دل تو نہیں کرتا افکورس اتنی ٹیلنٹی لوگ موجود ہوں شاہینہ شیف شاہینہ کی شوائل کی ڈش بھی دیکھ لی جائے گا اور ایس یو جل میں کیا کہتے ہوں کل پھر ملیں گے او بھرتے سورج کی طرح اپنا بہت خیال رکھے گا ہم مجھے دو میں عاد رکھے گا اللہ حافظ